بسم اللہ الرحمن الرحیم چرو کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا میرہ پان نیائے ترہم کرنے والا ہے اپنا بلوک کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک نام صورت اخلاق کے ساتھ السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں اچھا یہاں پر میں نے کافی زیادہ کونٹیٹی میں کڑی بنا دی ہے دیسی کی میں تو ہم تھوڑے تھوڑے دعی جمع کر کے ایک ہفتے بعد لسی بنا لیتے گر میں اور پھر سے میں زیادہ کونٹیٹی میں کڑی بنا لیتی ہوں تو اس کے ساتھ ایک دن اس طرح میں گریوی والے چکن بنا دوں گی ایک دن اس کے ساتھ پکوڑے بنا دوں گی اور ایک دن اس کے ساتھ سرسوں کا ساکھ بنا دوں گی تو اس طرح یہ کڑی ختم ہو جائے گی اور کڑی جو ہے نا سردیوں میں بہت اچھی لگتی ہے اچھا اس کے بعد آتے بٹر چکن کی طرف اور یہاں پر میں بنا رہی تھی لنچ میں بٹر چکن اور سات پائٹ جاول اچھا بٹر چکن میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ جو ہے نا میں بیٹے کی فرمایش پر بنا رہی ہوں بیٹر جو ہے نا کبھی کبھی اس طرح فرمایش کر لیتا ہے کہ ممہ یہ چیز بنا دے اور بیٹی جو ہے نا فرمایشوں کی دکان ہے تو بیٹا جب بھی فرمایش کر لیتا ہے تو پھر میں مطلب فٹا فٹ وہ بنا لیتی ہوں اچھا یہاں پر میں نے چکن لیا ہے اور بٹر چکن کی جو ہے نا ٹو سٹیپ ہے پہلے سٹیپ جو ہے نا وہ چکن کو میرینیٹ کر کے رکھنا اور دوسرے سٹیپ جو ہے نا اس کے لئے گریوی تیار کرنا تو یہاں پر چکن میں میں نے ادرکلسن کا پیس نمک اور لانمچ پورڈر ڈال کر بس پندرہ بیس میٹ کے لئے اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا اور اتنی میں جو ہے نا اس کے لئے میں نے پیاس ٹوماٹر کارٹ لی ہے اچھا بیس میٹ کے بعد یہاں پر میں نے اوئر لیا ہے اور اس میں جو چکن میرینیٹ کیا تھا وہ ڈال کر اس کو میں کک کر لوں گی تو یہ بہت جلتی کک ہو جائے گی بس اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ تھوڑا سا کک ہو جائے تو اس کو میں نکال دوں گی اور اسی برطن میں جو ہے نا میں بٹر ڈال دوں گی اور یہ ہوم میک بٹر ہے اس میں میں پیاس شامل کر دوں گی پیاس تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو اس میں میں جو ہے نا ٹوماٹر ڈال دوں گی اور دوسرے سائٹ پر میں نے چاول بھی رکھ دیے ہیں وائٹ چاول جب پیاس سوفٹ ہو گئے اس میں میں نے ٹوماٹر شامل کیا ہے اور ادرکلسن کا پیس شامل کیا ہے پھر اس میں میں نے کاجو شامل کیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے بیسک مثال ہے مطلب لال مچ پاورڈر حلدی پاورڈر دنیا پاورڈر کٹیوی لال مچ نمک اور گرم مثالہ ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو میں نے کور کر لیا تاکہ تماتر تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے پھر اس کام پیس بنائیں گے اور دوسرے سائٹ پانی پر بوائل آگے اس میں میں نے چاول بھی شامل کیا اس میں میں نے دیسی کی اور زیرہ اور نمک شامل کیا ہے بس یہاں پر تماتر سوفٹ ہو گئے پھر اس کو میں نے گرینڈر میں ڈال کر اس کا پیس بنا دیا ہے تھوڑی دیر اس کو میں نے اس طرح رکھ دیا کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم تھا تھوڑا سا یہ رونٹر پیچر پر آگیا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کا میں نے پیس بنا دیا اب اس کے بعد جو ہے نا بڑی سی چھنی لے لیں گے اور سارا پیس اس میں ڈال دیں گے اور سموٹس جو ہے نا پیس نکال دیں گے اور جو گدر بچ ہے اس کو ریموف کر لیں گے اور یہ سموٹس سا پیس ہمارا تیار ہو گئے اس میں میں نے دوبارہ جو ہے نا بٹر ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے کریم شامل کی اچھی طرح اس کو میں نے مکس کیا پھر اس میں میں نے چکن ڈال دیا ہے اور کسوری میں تھی بس اس کو میں نے یہاں پر چیک کیا بہت ہی مزے کا بنا تھا اور چاول کو بھی میں نے دم پر رکھ دیا اور بس اس کو میں پانچ دیس میٹ کور کر کے رکھ دوں گی تو لیجئے ہمارا سموٹس سا بٹر چیکن ہو گئے ریڈی اور اس کے اوپر میں نے کریم ڈال دیا ہے بٹر ڈال دیا ہے اور تھوڑے سی کسوری میں تھی اور سات وائٹ چاول بھی ہو گئے ریڈی بہت ہی مزے کا بٹر چیکن بنا تھا بس اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ دوب پر بیٹھ کر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور یہاں پر بلی بھی آئی ہوئی تھی بیٹی نے پہلے بلی کو چیکن دیا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو بھگا دیا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ امی کی طرف چلے گئے سب سے پہلے تو میں بیٹی کی مندرسے گئی وہاں سے میں نے اس کے لئے چھٹی لے لی کیونکہ یہ میرے ساتھ جا رہی تھی اور اس نے کہا کہ ماما پہلے چھٹی لے لے کیونکہ پھر باجی جو ہے نا شور کر دیئے تو یہاں سے چھٹی ہم نے لے لی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ امی کی طرف چلے گئے اور یہاں پر سب سے پہلے میں نے بیٹی کو امی کے گھر کے گیٹ تک چھوڑ دیا اور میں جو ہے نہ چلی گئی ٹیلر کے پاس امی کے گھر کے پاس ہی ان کا گھر بھی ہے تو وہاں سے میں نے کپڑے لے لیے فرس ٹائم میں نے ان کو کپڑے دیئے تھے سٹیچ ہونے کے لیے لیکن بہت اچھے سٹیچ کیے دو سوٹ میں نے دیئے تھے دو سوٹ انہوں نے بہت اچھے سٹیچ کیے اور کپڑے بھی میں ان کو دوں گے انشاءاللہ تو کپڑے لے کر میں امی کی طرف آگئی اور یہاں پر میرے دونوں بینیں آئی ہوئی تھی بڑی بین سے کوئی ملاقات ہوتی رہتی ہے جو چھوٹی بین ہے اس سے وہ مطلب بچوں کی جب چھوٹی ہوئی ہے تو تب آتی ہے تو اس سے ملاقات کافی کافی دن اور بعد ہوتی ہے تو یہاں پر میری پتیجی کھڑی ہوئی تھی اور ساتھ اس کے ساتھ بلی بھی تھی تو سب سے پہلے بلی سے ملاقات ہوگئی بس اس کے بعد جو ہے میں نے کپڑے رکھ دی ہے اور یہ میری چھوٹی بانجی ہے ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت ہے یہ دونوں بینے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے لیکن ان دونوں کا فیس میں اس لئے نہیں دکھا سکتی ان کے فادر نے منع کیا ہے کہ میری بیٹیوں کو نظر لگ جائے گی تو بس یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہو بچی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ